سبحان اللہ ماشاءاللہ مسکرانہ میرے حضور کا ہے فکار بھائی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سنانا ہے انشاءاللہ زوجہ المزے کو بھی مزہ آ جائے گا اور بڑی آپ کی برکتیں ہوں گی سلسلے کے اندر آپ شامل رہیے انشاءاللہ آپ کی کورس کو ایس ایم ایس وغیرہ کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور کلام ایسا کلام انشاءاللہ مدینہ مدینہ کیا بات ہیں جی بکار بھائی صلی اللہ شفیبنا صلی اللہ محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بڑی سلے اللہ کریم اینہ صلی اللہ محمد محمد اوہ جبانا میرے حضور کا ہے اوہ جبانا میرے حضور کا ہے اوہ جبانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے کہ قصر دانا تک کس کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں اوہ جبانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش سے بھی پرے وہ آئے ارش سے بھی پرے وہ ہو آئے آنا جانا میرے حضور کا ہے آنا جانا میرے حضور کا ہے حق تعالی حق تعالی حق تعالی ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش جانا میرے حضور کا ہے بیٹھے 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 مدین نہ گھومائے بیٹھے 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 مدین نہ گھومائے کیا بلانا میرے حضور کا ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی بیراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا خسینہ کہ دواب ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ کہ دواب ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو زر تو کیا بات ہے میں غریب ہوں یہ ہی نا نہیں مالو زر تو کیا بات ہے میں غریب ہوں یہ ہی نا میرے عشق مجھ کو لے چلو کی جانب مدینہ میرے عشق مجھ کو لے چلو کی جانب مدینہ ہے کلیم کا تصور ہے خیال تور سینہ میری عارض محمد میری جست جو مدینہ میری عارض محمد میری جست جو مدینہ مجھ دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھ دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کے آگا تو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مدینہ نہ گھوم ہوئے کیا بلانا میرے حضور کا ہے کیا بلانا میرے حضور کا ہے بلالو پھر مجھے اے شاہِ بغر و بربدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤ تیرے تر بربدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں قریبہ چاہ کسی نہ چاہاں گرا دے کاش مجھ کو شوق ترپا کر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہ ہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا تم بھر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑھا ہوں دور تیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھو میں بڑھا ہوں دور تیبہ سے سکو پائے گا بس میرا سکو پائے گا بس میرا دلِ مز تر مدینے میں سکو پائے گا بس میرا دلِ مز تر مدینے میں بلالو ہم قریبوں کو بلالو یا رسول اللہ بے شمپیر و شمپ فاطمہ حیدر مدینے میں کہ بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے کیا بلالا میرے حضور کا ہے کیا بلالا میرے حضور کا ہے میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فلا سرکار توجہ فرمائیں بیٹھے بیٹھے مدینہ گھومائے کیا بلالا میرے حضور کا کچھ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کوپانس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے سمانا سرکار کی گلی میں ایک دل مجھے زمانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی آدھیں لب پر نبی کی ناتیں دل میں نبی کی آدھیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں سبجے کہ ہم نے آزی اُل کی کرم ہے نوازی جس دل ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں کہ بیٹھے بیٹھے مدی نہ گھوم آئے کیا بلانا میرے حضور کا ہے کیا بلانا میرے حضور کا ہے کیا بلانا میرے حضور کا ہے اور دینے والی ہے ذات اللہ کے دینے والی ہے ذات اللہ کے پردلانا میرے حضور کا ہے پردلانا میرے حضور سب سے اولا 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 غمارا نبی سب سے بالا اولا غمارا نبی اپنے مولا کا پیارا غمارا نبی دونوں عالم کا دولا غمارا نبی بل کے کونین میں انبیاء تاجدہ تاجدہ رکھا کا غمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چھمکا کیے اندشیشوں میں چھمکا غمارا نبی آج یوسف جن کی غلامی میں ہے تم نے دیکھا ذلیخہ ہمارا نبی تو کون دیتا ہے دینے کو موچا ہی ہے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو دینے والی غدا سرلا کی پردلانا پردلانا میرے حضور کا ہے پردلانا میرے حضور کا ہے پردلانا میرے حضور کا ہے مدنی چینل کے ناظرین حدیث مبارک مجھے یاد آ رہی ہے انما انا قاسم واللہ یوتی حضور علی اسلام نے فرمایا کہ دینے والا اللہ تعالی ہے عطا رب کائنات فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں تو واقعی دینے والی حضات اللہ کی پردلانا میرے حضور حضور کا ہے ادنان بھائی وہ ہمارے سلسلے کے حوالے سے جو شیر ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے وہ شیر تو پڑا ہی نہیں آپ نے ہمارا ٹوپک بھی آج ناظرین یہی ہے مسکرانا ناظرین یہاں ناظرین یہاں ناظرین یہاں کیوں کیوں کہ مسکرانا میرے حضور 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 وہ جب بھی چاہیں گدا کو شہن شاہی مل جائے وہ مسکرانے اندھیرے میں تو سوئی مل جائے مسکرانا میرے حضور کا ہے مسکرانا میرے حضور غم خوشی میں نہ کیوں بدل جائے کیونکہ مسکرانا میرے حضور کا ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے مسکرانا میرے حضور کا ہے جام شیر ایک ہے ستر سیرا جام شیر ایک ہے ستر سیرا وہ پلانا میرے حضور کا ہے وہ پلانا میرے حضور کا ہے وہ پلانا میرے حضور کا ہے تانا نا دانا میرے حضور کا ہے غم نگی خشیر میں میں شرمِ دھوپ کا کیونکہ شامیانہ میرے حضور کا ہے شامیانہ کیونکہ شامیانہ میرے حضور کا ہے کیا زمانہ میرے حضور کا ہے مجھے تو بہت مزا آیا عدنان بھائی نے بھی خوب پڑا ماشاءاللہ اور ہمارے وقار بھائی نے بھی ماشاءاللہ خوب پڑا دونوں ہی جوبن پر تھے اور خوشی سے پڑھ رہے تھے اور خوشی سے کیوں نہ پڑھے کہ بات ہی حضور علیہ السلام کے موجزات کی بات ہی نبی کریم علیہ السلام کے حسن مبارک کی بات ہی نبی کریم علیہ السلام کی مسکراہتوں کی ہو تو خوشی تو بندے کو ویسے ہی مل جایا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چنل کے ناظرین میں ہی بھی ارس کروں گا کہ ہمارے جو اپنا کیمرہ میں اسلامی بھائی ہیں ہمارے جو اسٹاف کے اسلامی بھائی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کئی مواقع پر دیکھا کہ وہ بھی محضوظ ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے سرور حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور آج کے کلام دبیو ماشاءاللہ ہم نے دیکھا جھوم رہے تھے اور کیا ہی بات ہے ہمارے منیب بھائی کے ساؤنڈ والے کی کیا خوب کلام ساؤنڈ چلایا انہوں نے ہماری مجلس کا بھی کیا ہی کمال ہے اللہ تعالی کیا بات روزہ ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں ویسے ہی مدنی چلنے کے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بولنا دشوار ہوتا ہے اور جان لگا کر پڑھنا اور ایسا جاندار کلام پڑھنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن بہرحال جو سہولتیں ہماری مجلس ہمیں دے سکتی ہے الحمدللہ وہ دیا کرتی ہے اللہ تعالی منیب بھائی کو اور ان کے ذمہ داران کو مجلس کو مزید برکتیں اور عروج عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اچھے سلسلی کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کی مسکراہتیں واہ سبحان اللہ کیا بات ہے سرکار دعالم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے مسکرانہ حضور علیہ السلام کی بہت پیاری عادت کریمہ تھی اور جم غمغین آدمی حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتا تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں غم غلط ہو جایا کرتے تھے عقید عالم علیہ السلام مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے جب بھی دیکھا مسکرا کر ہی دیکھا سبحان اللہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے جب بھی دیکھا مسکرا کر ہی دیکھا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق فرماتی ہے کہ آپ اکثر مسکرایا کرتے تھے تو میں نے ان سے ان کی وجہ پوچھی کہ آخر کیا وجہ ہے آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام دورانِ گفتگو مسکرایا کرتے تھے عقائد و عالم علیہ السلام دورانِ گفتگو مسکراتے رہتے تھے یہ حضور علیہ السلام کی مسکراہتیں ہیں اور اسی طرح کثیر احادیث ہیں نبی کریم علیہ السلام کے مسکرانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا عقائد و عالم علیہ السلام بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے ہمارے مبلغین دعوتِ اسلامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے ہاتھ پر ہمارے عاصف اقبال مدنی صاحب موجود ہیں عاصف بھائی کیا فرمائیں گے مسکرانا میرے حضور کا ہے مشاء اللہ سبحان اللہ آج کا تو موضوع یہ ایسا ہے نبی پاک صاحب علیہ السلام کی مسکراہتوں کا بیان ہو آپ کا ذکر خیر ہو نبی پاک علیہ السلام کا ایک وصف مبشر ہے نبی پاک علیہ السلام مبشر ہیں لفظ مبشر جو ہے بشارہ سے بنا ہے بشارہ کہتے ہیں چہرے کی جلد کو جب بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے تو اہل ایمان جن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی مسکراہت تو اپنی جگہ جب ذکر حضور آ جائے یا مسکراہت نبی کا تذکرہ ہو تو چہرے ویسے کھل جایا کرتے ہیں اچھا ایمان بھائی مسکراہت کی بھی ایک تاریخ ہے پوری مسکرانے کی پوری تاریخ ہیسٹری ہے پوری اسلام میں ان کے اسلام جو دینے فطرت ہے اسلام کوئی خیالی چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے تصورات نہیں ہیں خیالات نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں جو انسان کی طبیعتوں میں چیزیں رکھی گئی ہیں اسلام ان کا خیال کرتا ہے اسلام نے ایسی وہ تمام باتیں جو ایک انسان کی ضروریات میں سے ہیں اس کا خیال رکھا ہے آپ پوری تاریخ میں دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے رہ کر اگر تاریخ کو آغاز کیا جائے انسان کی تاریخ کا بشر کی تو آج تک وہ مسکراہتوں کا سلسلہ دین میں موجود ہے الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام و تصریم اشارت فرماتے ہیں کہ میں نے میراج کی رات ایک شخص کو دیکھا تو وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہو تو مسکراتے اور بائیں جانب دیکھتے ہو تو روتے تو میں نے جبریلی امین سے پوچھا کہ جبریلی اے کون ہے کہا یہ آپ کے جدہ امجد آپ کے جو ہے وہ ابو البشر جو ہیں جو بظاہر میں آپ کے والد ہیں یہ آدم علیہ السلام ہیں اور سیدھی طرف جو ہے اہل ایمان آپ کی جو اولاد میں سے وہ ہیں اور بائیں جانب جو ہے وہ اہل کفر ہیں تو جب آپ اہل ایمان کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں سبحان اللہ مسکرات بھی مروی ہے آدم علیہ السلام بھی مسکراتے ہیں اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نکل کی ہے کہ رب کریم نے آپ کو بڑا حسن سے مال و مال کیا تھا اور آپ کے بارے میں لکھا کہ جب آپ مسکراتے تو آپ کی داڑیں ظاہر ہو جائے کرتی ہیں تو یوسف علیہ السلام کا حسن اپنی جگہ پھر اس پر مسکرات آ جائے سبحان اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ جب وہ سات سال تھے کہت کے اس کے جو آخری ایام تھے تو غلہ ختم ہو گیا اس وقت کیا ہوتا تھا لوگ ہوتے سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام و تسلیم کے چہرے کی زیارت کرتے آپ کی مسکراتوں کو دیکھتے اور اپنے غم بھول جاتے بھوک ان کی ختم ہو جاتی اور اسی طرح سے آپ دیکھیں سلمان علیہ السلام آپ کی مسکرات کا ذکر تصورہ نمل میں آیا ہے کہ آپ وادی نمل سے گزرے چونٹیوں کی وادی سے گزرے تو سلمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر جب آ رہا تھا تو جو ملکہ تھی چونٹیوں کی سردار اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے سراخوں میں داخل ہو جاؤ کہیں لا يحتمنکن سلمان و جنوب کہیں تمہیں سلمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر کچل نہ دیں بے خیالی میں کچل نہ دیں وہم لا اشعرون بے خبری میں کچل نہ دیں سبحان اللہ چونٹی کا بھی عقیدہ کہ جو کسی نبی کا صحابی ہوتا کسی پر ظلم نہیں کرتا جان بچ کے ظلم کبھی نہیں کرتا اور کہا کہ اگر وہ تمہیں کچل دیں تو یہ بے خبری میں اچھا جب اس نے یہ بات کی تو آپ کئی میل دور تھے تو قرآن کریم فتبہ سما دا حکم من قولیہ سبحان اللہ حضرت یوسف حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے مسکرہ دیئے سبحان اللہ تو یہ مسکراہت جو اس کی پوری تاریخ ہے اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہتیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ غزبہ طبوک میں پیچھے رہ گئے تھے اچھا اور دو اور صحابی بھی تھے اور منافقین بھی انہوں نے بہانے بنایا پیچھے رہنے کے اور تین صحابی مخلص صحابی تھے انہوں نے اقرار کیا کہ ہم سے خطا ہوئی ہے اعتراف کر لیا تو یہ توبہ انہوں نے کی پچاس راتیں گزریں پچاس راتیں توبہ کرتے کرتے رب کریم میں ان کی توبہ کے متعلق آیات نازل فرما دیں جب نبی پاک علیہ السلام و تسلیم نے ان کی توبہ کے متعلق ان کو وہ آیات پڑھ کے سنائیں تو آپ علیہ السلام ان کی توبہ سے خوش ہوئے حضرت مالک یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب خوش ہوتے تو آپ علیہ السلام اس قدر مسکراتے گویا کہ آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی مسکراتیں ایسی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ابھی بات ہو رہی تھی شیر پڑھا جا رہا تھا دنانبے پڑھ رہے تھے تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ اہلِ میشہ جب غم میں مبتلا ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام و تصویم کی زیارت ہوگی اور آپ علیہ السلام و تصویم انہیں خوش قبریاں سنائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت لوگ بڑے غم میں ہوں گے لیکن جب نبی پاک علیہ السلام انہیں خوش قبری سنائیں گے کہ تمہارے لئے بخشیش ہے میری شفاعت ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھیں گے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام و تصویم کہ یہ خوش قبری سور علیہ محشر علیہ امان ہم خوش ہو جائیں گے پھر ہمیں نفسا نفسی میں ہے ہم نوا ایس میں عزمتیں مستفا دیکھنا موسکرہ کر جو دیکھیں گے صلی اللہ موسکرہ کر جو دیکھیں گے صلی اللہ ہر پریشان کا دل بہل جائے گا ہر نظر کانپو ٹھیک مغشر کے دل اللہ اللہ کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ اب نبی پاک علیہ السلام کی مسکرات سے غم دور کیوں نہ ہو دیکھیں حدیث پاک میں کہ جب ہور جنت میں مسکراتی ہے اللہ تو وہ نور پھیل جاتا اس کی مسکرات سے اللہ جب ہور جو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو ملنے والی ہے جب اس کی مسکرات سے نور پھیلتا ہے تو جب نبی پاک علیہ السلام مسکراتے ہوں گے جب آپ مسکرائیں گے تو کس قدر نور پھیل جائے گا پتہ یہ چلا کہ مسکرات سے نور پھیلتا ہے خوشیاں پھیلتی ہیں تو مسکرات کو اختیار کرنا چاہیے مسکرانا چاہیے بندہ مسکرائے گا اس کے خود کو دل کو بھی خوشی ملتی ہے اور لوگوں کو بھی خوشی ملتی ہے مدنی چلین کے لاظرین لکھے ہیں اور کیا فائدے لکھے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتانے ہیں اور اس سے قبل ہم یوسف مولانا یوسف مدنی صاحب ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوا کرتے ہیں یوسف بھائی مسکرانا میرے حضور کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسکرانا میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانا تو واقعی حضور کا ہے الحمدلیلہ کیا بات قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے خطاب کرتے ہوئے اشارت فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سبحان اللہ اے محبوب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ ان لوگوں کے لئے نرم مزاج نرم ہو گئے ہیں سبحان اللہ تو نرمی کا ایک جو ظہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا ایک مزاج ہوتا ہے فطرت ہوتی ہے تو اس کا اظہار مسکرانے کی صورت میں بھی ہوتا ہے عام طور پر جس آدمی کے مزاج میں سختی ہو تو وہ اس کو مسکرانا اتنا نہیں آتا ہے اور جس کے دل میں مزاج میں یا فطرت میں نرمی ہوتی ہے تو عام طور پر وہ مسکرہت کا اظہار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دل اور مزاج کی نرمی کا اظہار ہوا کرتا ہے سبحان اللہ سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے جس قدر لوگوں کے لئے خاص طور پر اللہ تعالی نے ذکر کیا تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ یا اللہ تعالی کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لئے نرم مزاج ہو گئے ہیں جتنی حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی ہے اتنا ہی حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانہ ہے سبحان اللہ یعنی مسکراہت کی کسرت اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی مزاج میں اس قدر نرمی ہے اس وجہ سے لوگ بڑے سخت مزاج لوگ آتے ہیں نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے پاس غسیل مزاج والے آتے ہیں بڑے بڑے سخت دل لوگ آتے ہیں سنگ دل آتے ہیں لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی آپ کا مسکرانہ آپ کا پیار آپ کی محبت اتنی کسرت کے ساتھ ہوا کرتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک گرویدہ ہو جاتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جان لینے کے لئے آتے ہیں لیکن نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پسطہ اپنے گردم میں ڈال کر چلے جاتے ہیں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسرت سے مسکرانہ اس کی ایک وجہ یہ بھی یعنی جو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم ایک اسلام دین اسلام کو لے کر آئے دین اسلام کا اس قدر جلدی اور کسرت کے ساتھ پھیل جانا پوری دنیا کے اندر اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسکرانہ میرے حسن نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی مسکرہت ہے جس نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کا گرویدہ کیا آپ کا گرویدہ کیا اور لوگ بڑی کسرت کے ساتھ اسلام کے ساتھ وابس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکرہت آپ کی نرمی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے ہوا ہے اور اگر واقعات کو دیکھیں تو بیسیوں نے سیکڑوں شاید ہزاروں واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراتوں کے انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا میں عرض کروں گا ترمیز شریف کی حدیث پاک حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکرائے تو میں نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے ایک نور نکلا جو سامنے دیوار پر پڑا جس کی وجہ سے وہ دیوار روشت اللہ اللہ سبحان اللہ چھے سیدہ چھے جڑے نور کے جل کے گا چھے سیدہ چھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نوز بات ہو نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہت کی اور سگدی آلہ حضرت کا قلم جنبش نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے روایت میں اس طرح سے آتا ہے مسکرانہ میں نے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت ساری مطلب ایک حیعت بیان کی گئی ایک نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت کا انداز بیان کیا گیا جس سے آقے عاصب بے نے بھی اس طرح اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دانت ظاہر ہو جائے کرتے تھے داڑیں آتک کے ظاہر ہو جائے کرتی تھی تو ایک یعنی جو حسن بیان کیا گیا وہ یہ کہ جب سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہتے تھے تو آپ کی مسکراہت کی وجہ سے صرف آپ کا چہرہ انور یہ گرد و پیش روشنی نہیں ہوتی بلکہ آس پاس کی دیواریں اور ماحول بھی روشن ہو جائے کرتے ہیں امم عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ وہ سوئی سے کچھ سی رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے سوئی گم گئی تھی اندھیرہ تھا سوئی مل نہیں رہی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ مسکر آئے ربایت میں نبی کریم علیہ وسلم نے تبصم فرمایا اس کی وجہ سے وہ اندھیرہ کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور امم عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم عنہ کی گمشدہ سوئی جو ہے وہ مل جاتی ہے امم عائشہ کے رات سے جس وقت سوئی گر گئی مسکر آئے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرہ رسول غیئی چہرہ رسول غیئی سورجوں کی کان ہے پھر میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا حسی میرا نبی سلطان ہے کیا بات ہے ہمارے عدنان بھائی کیوئے ماشاءاللہ جی عابد بھائی آپ بھی مسکرانہ میرے حضور کا ہے سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ خوف خدا انتہائی عالی مخلوق میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے اور مضبوط اعلیٰ دل رکھنے والے جس کے بارے میں قرآن کریم فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا حَاذَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّ رَعِيْتَهُ خَاشِمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَاشِیَتِ اللَّهِ اتن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے مسکرات فرمایا کرتے ہیں سبحان اللہ وضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوف خدا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تبسم فرمایا مسکرات فرمایی تو اس میں حق کے سوا کچھ نہ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے دل لگی فرماتے ہیں یعنی مذاب فرماتے ہیں فرمایا میں حق کے سوا کچھ نہیں فرماتا اللہ سبحانہ وتعالی حضرت سعیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد الازو نین اے دو کانو والے دو کانو والے وائی وائی دو کان تو ہوتے ہی ہیں ناظرین آپ کے بھی دو کان ہیں سبی انسانوں کے دو کان ہوتے ہیں لیکن اس مخصوص انداز میں خوش طبعی کے انداز میں مزاہ کے انداز کے اندر یہ فرمانا یاد الازن او دنائن کیا انداز ہوگا ہم تو بس تصوری کر سکتے ہیں کیسا ہوگا یہ حضرت انیس رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے انہوں نے بل بل پال رکھی تھی بل بل جانور اپنا پرندہ پال رکھا تھا وہ بل بل اڑ گئی بچے تھے تو وہ غم زدہ تھے بل بل جو ہے وہ فوت ہو گئی تو وہ بل بل فوت ہو گئی تو وہ غم زدہ تھے بچے تھے حضرت انیس رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اس سے دل لگی کیا کرتے تھے بل بل کے ساتھ اس چڑھیا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے بل بل مر گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جب ان کو غم زدہ دیکھا تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابا عمیر تمہاری نغیر تمہارے ساتھ کیا کر گئی تو وہ ہنس پڑے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے ایک بڑیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے دعا فرمائیں وہ مجھے جنت عطا فرمائیں میں جنت میں جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا بڑیا جنت میں نہیں جائے بڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں اب اس سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تُو جنت میں نہیں جائے گی حضور نے یہ فرمایا تھا وہ رونے لگی وہ غمزدہ رونے لگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں اس تبصم کی عادت پہ لاکھوں سلام جب وہ رونے لگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی تم تو جوانوں کے جنت میں جاؤ گی جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے ہیں جس کی تس کی سے دو ہوتے ہوئے ہس پڑے ہیں اس طبس ان کی آدت پہلا گھوسلا مصطفیٰ جان رحمت پہلا ہس پڑے ہیں اس طبس ان کی آدت پہلا ہس پڑے ہیں اس طبس ان کی آدت پہلا اس طبس ان کی آدت پہلا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا فرمایا یہ بتاؤ ہر اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے جو تجھے اونٹ دے رہے ہیں وہ بھی اونٹنی کا بچہ ہی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم صحابہ ایک کے ساتھ اس طرح مزا فرمایا کرتے تھے اور بعض وقت تو ایسا بھی مزا ہوتا تھا کہ صحابی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کوئی بات ایسی اشارت فرمائی تو وہ لوڈ پورٹ ہو گئے زمین پر لوڈ پورٹ ہو گئے اتنی زیادہ ان کو ہنسی آئی اسی طرح امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی کئی مرتبہ جو ہے نا وہ ہنسی میں لوڈ پورٹ ہو جائے کرتے تھے امام نخی رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا کیا صحابہ ایکرام مسکراتے تھے ہنسی مزا کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ ہنسی مزا کیا کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا نبی پاک علیہ السلام والتصریم آپ نے ایک مرتبہ جو ہے جنت کا واقعہ بیان کیا کہ جنتیوں میں سے ایک شخص جنرل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنت میں کھیتی باری کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے تم کر لو کھیتی باری سارے اسباب اسے مہیا کر دیے جائیں گے تو وہ کھیتی باری کرے گا جنت میں اسے فصل ہو گئے گی حتیٰ کہ چٹانوں کے برابر فصل ہو جائے گی تو رب کریم فرمایے گا کہ ابن آدم تو سیر نہیں ہو سکتا تو نبی پاک علیہ السلام والتصریم اس وقت ایک بدوی گاؤں کے رہنے والے ایک شخص وہ موجود تھے تو آپ علیہ السلام والتصریم نے وہ جب بات سنائی تو وہ جو بدوی تھے وہ کہنے لگے ہم نہیں ہوں گے ہم تو کھیتی باری نہیں کرتے یہاں تو کوئی قریشی ہوگا یہاں کوئی انساری ہوگا یہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام یہ بات سن کر بہت زیادہ مسکرہ دیئے میرے آقا جب مسکرہ آتے تھے حدیث پاک جو سنائی گئی کہ جب سناتے تھے دیواریں نوشن ہو جائے کرتی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انشاءات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے سامنے کے جو دانت تھے سنایا اسے کہتے ہیں تو اس میں سے جو تھوڑا گیپ تھا نبی پاک علیہ السلام جو گفتگو فرماتے مسکراتے وہاں سے نور نکلتا وہاں سے نور نکلتا اور دو دن پہلے جو ہے تین دن پہلے عدنان شیخ بھائی نے وہ ہمیں پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا کلام سنایا سبحان اللہ ما آج ملکہ ما آج ملکہ کتھے محر علی کتھے تیری سنا اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کتھے محر علی کتھے تیری سنا مسل اللہ یہ جو آپ کے سامنے کی مبارک دانت ہیں نا یہ جو سنایا ہیں ضرورت شیری کی وجہ سے یا ہٹ گیا تو کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام کو انہیں خواب میں دیکھا تھا وادی ہمرا میں اور وہاں نبی پاک علیہ السلام کے جب مبارک دانتوں کو دیکھا تو وہ گیت تھا اس میں تو شیر میں اسے یوں کلم بند کیا کتھے محر علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں کتھے سبحان اللہ مہ اجمالکہ مہ اجمالکہ مہ اجمالکہ مہ اجمالکہ سبحان اللہ مہ اجمالکہ مہ اغسان لکہ مہ اکمالکہ کتھے مہ اگر علی کتھے تیری سنا کتھے مہ اگر علی کتھے تیری سنا کتھے مہ اگر علی کتھے تیری سنا مشتاخ کھی کتھے جاڑیاں کیا بات ہے یہ بھی ہے کہ مسکرانے کے اوپر شاید وادی حمرہ کی اس صبح ہی تھوڑی میں بات کرلوں اگر آپ اجازت دیں وادی حمرہ الحمدللہ میرا جانا بھی ہوا ہے الحمدللہ سرکار علیہ السلام مدینہ سے آپ جب جائیں گے تو تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ وہاں کا ہے اپنا جہاں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک وادی عبوا عبوا کے رستے کے اندر یہ وادی حمرہ پڑتی ہے اور کیا برکتیں ہیں اس وادی کی وہاں سے گزرے تو وہاں کی ہوا وہاں کی آب و ہوا وہاں کی فضاء کیا سرور و مستی تھی وہاں پر بھی ہمارے ساتھ اسلامی بھئی تھے اور وہاں پر ہم نے سفر کیا اور وہ سبحان اللہ کیا بات ہے بہت بہت مزے والی جگہ ہے ویسے تو ایک وادی ہی ہے لیکن عشق کے ساتھ اور یہ اشار بھی وہاں پر ہم نے بیان بھی کیے اور ان کا تذکرہ بھی کیا تو مزے کو بھی مزا آ گیا تھا یہ صبح آپ کچھ فرما رہے تھے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مسکرانہ ایک ایسا وصف اور فیل ہے کہ شاید کوئی طبقہ اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے آج بھی بہت بڑی تعداد ہے اور ایک طبقہ ہے جو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے مسکرانہ چاہیے مسکراتے رہنا چاہیے لیکن ہمارے بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرات صحابہ کرام اور بزرگان دین کے جو واقعات ہم سن رہے ہیں سنا رہے ہیں ان میں اور آج کل جو ایک مسکرانے کا انداز ایک تو وہ انداز میں فرق دوسرا اس کی وجوہات میں فرق اور اس کا جو طریقہ کار ہے ان کی مسکراتوں میں جو ہم واقعات بیان کر رہے ہیں سن رہے ہیں یہاں پر تو اس میں نہ جھوٹ ہوتا تھا نہ اس میں کسی کی غیبت ہوتی تھی نہ اس میں کسی کی دل آزاری ہوتی تھی نہ اس میں کسی کے ساتھ تمسخر ہوا کرتا تھا اور مطلب بالکل ریالیٹی کے ساتھ بالکل سچ کے ساتھ سچائی کے ساتھ وہ مزاہ کیا جاتا تھا جس سے دوسرے کے دل میں خوشی پیدا ہو دوسرے کے دل میں انداز ایک فینڈشپ ہوتی ہے ایک جو ہے لوگوں کے دوستانہ ماحول ہوتا ہے سکولوں کے اندر کالیجز کے اندر ہوتلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چوکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں لگے ہوئے مزاق مستی کرنے میں لیکن وہاں پر جو مسکراتیں ہوتی ہیں جو کہکے لگائے جاتے ہیں جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو اس میں بہت بڑی تعداد کسی ایک کو جو ہے وہ کر لیں گے ٹارگیٹ کر لیں گے اس کا مزاقڑانا شروع کر دیں گے تمسکر کریں گے وہ موجود ہویا اس کی غیر موجود بھی کیا جبکل ایسا نہیں ہونا سای اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے اس میں تمسکر بھی ہوتا ہے دل آزاری بھی ہوتی ہے اس طریقے کا جو انداز ہے یہ یقیناً غیر شرع ہے جبکہ ہمارے بزرگان دین اور نبی کریم علیہ السلام کو جو مسکرانا تھا گناہوں سے اور اس طریقے کے رضائل سے پاک ہوا کرنا جی بالکل اس ٹوپک کو بھی ہم آسفے مزید لے کر چلیں گے ہمارے ناظرین ہمارے ڈائریکٹر فرمارے ہیں کہ ایک گھٹا ہو گیا ناظرین کی کالز نہیں لیں تو اس کو انشاءاللہ ٹوپک کو ہم ہمارے معاشرے کے اندر ہسی مزاق کن مواقع پر اور کس مقاصد کن مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں ان مزید چلنے کے ناظرین یہ بھی ہم نے آپ سے بات کرنی ہے لیکن اس سے قبل ہم آپ سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں یعنی کالز آپ کے لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ سلسلے کے شروع میں جو کلام پڑھا گیا مسکرانہ میرے حضور کا ہے یقین جانی اتنا سرور آیا اتنا محضوظ ہوئے مزا آئی گیا اللہ تعالی ہمارے ناتخانوں کو برکت عطا فرمائے ہمارے مبلغین کو برکت عطا فرمائے کہ عشق رسول سے ہمارے سینوں کو گرماتے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید برکت عطا فرمائے آمین ایک میسید یہ آیا ہوا ہے کہ کیا جادو کلام پڑھا ہے کیا جادو کلام پڑھا ہے سبحان اللہ چلیں جی نیکسٹ باس کلام سحرم یا الویانی لسحرم جی نیکسٹ کال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ خوشبوئے رمضان آدھ کا موضوع مسکرانہ میرے حضور کا عمران بھائی بہت ہی پیارا موضوع ہے بہت مزا آ رہا ہے آج سلسلہ دیکھنے کا ماشاءاللہ عدنان بھائی بھی بہت پیارے پیارے اشار پڑھ رہے ہیں عمران بھائی پوچھنا یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام جب مسکر آیا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلاة والسلام کے دار مبارک نظر آ جائے کرتے تھے اس سے کیا مراد ہے آسیب مختصر اس کا جواب ہاں اس سے یہ مراد ہے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کہا کہا نہیں لگاتے تھے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاة والسلام جب بھی مسکر آئے تو کبھی آپ کے حل کا کوہ نظر نہیں آیا جو غلق میں ہوتا ہے وہ کبھی نظر نہیں آیا تو یہ کہہ کی صورت میں یہ نظر آتا ہے تو مسکراہت کا جب آخری درجہ تھا وہ یہ تھا کہ داریں ظاہر ہو جائیں تو نبی علیہ الصلاة والسلام کبھی اتنا مسکر آتے سنایہ ظاہر ہوتے کبھی اتنا مسکر آتے انیاب ظاہر ہوتے جو سنایہ کے ساتھ ہوتے ہیں سانایہ سامنے کے دو دانت اور انیاب اس کے ساتھ والے کبھی اتنا مسکر آتے نواجز یعنی دار شریف جو ہے ظاہر ہو جائے کرتے ہیں ایک سوال یہ بھی آیا ہوا ہے اس ایم ایس کے ذریعے عابد بھائی کہ کہا کہا اور تبسم کے اندر مسکرانے میں کیا فرق ہے کہا کہا اتنا اتنے کو کہتے ہیں کہ دور تک آواز جائے کوئی اور سن لے یعنی دوسرا سن لے دوسرا سن لے سامنے اور جو ہنسنا ہے وہ یہ ہے کہ مسکرانہ جو ہے مسکرانہ وہ صرف دار یا دانت ظاہر ہوں مسکرانے میں آواز پیدا نہ ہو اور جو ہنسنا ہے وہ آواز پیدا ہونے کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آواز پیدا ہو گئی تو مسکرانے کے اندر جب آواز پیدا ہوئی تو پھر وہ ہنسنے میں شامل ہو جائے گا اگر اور زیادہ آواز بڑی تو پھر کھاکے میں شامل ہو جائے گا تو مسکرانہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسکراہت کو ہنسنے سے وہی نسبت ہے جو اونگ کو نیند سے ہے جس طرح نیند جو ہے وہ ایک طرح کا سمجھو کہکہ ہے اور مسکرانہ ایک طرح کی اونگ ہے تو یہ ایک ہلکا درجہ ہے اور کہکہ جو ہے وہ برا درجہ ہے کہکہ شیطان کی طرف سے ہے اور مسکراہت جو ہے رب کریم کی طرف سبحان اللہ یہ حدیث مبارک بھی ہیں جی نیکسٹ کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم بہت اچھا ہے لیکن مسکرانے کے حوالے سے یہ ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے لیکن بعض لوگ مسکراتے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے ان کے ہورڈ ایسے ہوئے بات میں وہی مطلب کون روتی شکل بن جاتی ہے اس بارے میں بھی آپ کچھ ارشاد فرمائے کہ بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جو بھی جیسے ٹاپک چل رہا ہے ان کی کیا باز ہے کتنی شان ہے گی اور آپ یہ جو عام لوگوں کا جو دیکھتا ہوں میں حال آج کل تو روز ہیں تو ایسی بھی اور ان کے پر ڈبل لوڈ ہو گیا جیسے نا مسکرائیں گے ایسے مطلب جیسے اس کا بھی کوئی بل بل آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کس برائے کرنا میں بات کریں گے جی ناظرین بتائیں کہ مسکرانے سے آپ کبھیل آتا ہے ہمارا تو نہیں آتا بہرحال یوسف بھئی کیا فرمائیں گے بعض لوگ جو وہ پس ہونٹوں کو ہلاتے ہیں پھر دوبارہ رونی شکل بن جاتی ہیں انہوں نے بہت اچھی ایک بات کی طرف مطلب استفتار کیا ہے انہوں نے اصل میں مسکرانے کو شاید لوگ اپنا کچھ کیش کروانے کے لیے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے دکاندار ہیں مسکرانہ سے بھی لالچ ہوتی ہے یعنی دکاندار ہے نا تو وہ دکاندار گاہک کو دیکھ کر مسکرائے گا ایک سیلزمن ہے تو وہ اس کو دیکھ کر مسکرائے گا بڑے اچھے انداز پر اس سے بات کرے گا وقتی طور پر ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ اگر کوئی آپ آفس میں جاتے ہیں تو بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر آفس کاؤنٹر پر جو ریسپشن پر ہوتے ہیں ان لوگوں کی تربیت اس طریقے کی ہوتی ہے تو وہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں گے اور بڑا اچھا مدام ان کا انداز ہوگا مسکرات ہوگی اگر آپ نے وہ چیز پرچیس کر لی خرید لی اب اس کی اصل پتہ چلے گی نا آپ سیکنڈ ٹائم جو اس کے پاس اگر اس کو ریٹائن کرنے کے لیے چلے جائیں واپس کرنے کے لیے چلے جائیں پھر اس کا انداز آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو اس وقت ہوگا کہ جب آپ نئی چیز خریدنے جا رہے ہیں پھر تو بھئی اس کے وارنٹی بھی ہے اور ہم خود کلیم کریں گے آ کر بندہ ہمارا آ جائے گا یہ بھی فیسلیٹیز ہیں یہ بھی سہولتیں وہ بھی فائدہ ہے ساری بات ہوگی آپ نے خرید لی پیمنٹ کر دی آپ دوسرے دن ہی جائیں گے تو لہجے میں فرق آ جاتا ہے یہ ایک مسنوی طور پر مسکرانا یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ کہ انسان اس کو اپنی فطرت میں عادت میں داخل کریں تاکہ اس کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ اس سے مستفیض بھی ہو سکیں اور تصندوں پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے تو مسکرانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو نہ ہو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بٹن آن ہوا ہو اس کا بٹن آن ہوا تھوڑے پھر یوں بند تو بند آ گیا پھر یوں بند تو یہ مسکران آگے والے کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ ایک دم یوں ہوا پھر یوں ہو گیا تو یہ بٹن لگاوا گیا اس کو کہ اون او فور ہے دوسری ہے کہ اپنا سامنے والے سے جس کے ساتھ یہ مسکرار ہے اس کو بھی یہ محسوس ہو کہ واقعی میرے آنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے یہ ہے اصل مسکرارات کہ اس کے آنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے اس کے دل میں خوشی ہوئی ہے اور اس طرح کرنے سے سامنے والے کے دل میں بھی خوشی داخل ہوتی میرے آنے سے اس کو خوشی ہوئی امیر علی سنت کا فرمان سنا تھا امیر علی سنت نے فرما رہے تھے کہ آپ کی مسکراہت آپ کا مسکرانہ کسی کی نسلوں کے صدھار کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کا مو چڑھانا کسی کی نسلوں کو بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے بڑی پیاری بات ہے یہ بھی ذہن کے اندر آ رہی ہے اگر آپ نے مسکرانہ سیکھنا ہے تو یہ مختلف کمپنیز کے جو کال سنٹر ہوا کرتے ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کال کی ہو آپ کچھ بھی کر لیں لڑ لیں جھگڑ لیں مطلب میں کیا جناب وارث کروں آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہاں کال سنٹر سے جوہنا وہ نورمل گفتگی ہی ہوتی ہے اور مسکرانہ نظر آیا کرتا ہے تو بھارال جب وہ چند سکھوں کی خاطر ہمیں تو یہاں سے نہیں سیکھنی مسکراہت ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام کی صیحت سے سیکھنی ہے صحابہ اکرام کے انداز سے سیکھنی ہے اولیاء اللہ بہت سارے بزرگان امام سلمان عمش آپ کے بارے میں آپ بہت مسکراہ کرتے تھے اور حسی مزا فرمایا کرتے تھے اور آپ ہی سے غالبین کسی نے پوچھا یہ حسی مزا کرنا کیا سنت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے سنت ہے جس کو آتا ہے حسی مزا اس کے لئے سنت ہے جس کو آتا ہے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ ایک نہر کے کنارے تھے ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ راستہ پار کرا دیں تو آپ نے جو ہے وہ اسے کندے پر اٹھا لیا اور اسے راستہ پار کرانے لگے جیسے کندے پر اٹھایا نا اس نے سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑی سبحان اللہ سخرا لنا حاضر وما کن لہو مخرینین سلمان عمش رحمت اللہ آپ بیش نہر میں اسے لے گے اور وہاں جا کے اس کو اتار دیا پانی میں اور آپ نے جو نا سواری سے اترنے کی دعا پڑ دی کیا بات ہے مدرین چنیل کے ناظرین کیا ہی بات ہے اولی اکرام کی بارحال وہ کال سینڈر کی جو بات تھی وہ صرف ایک ظاہری طور پر مثال دینے کی بات تھی سیکھنا ہم نے اللہ والوں سے ہی ہے جی نیکسٹ کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اکارا چک نمبر ون فورل پانچ مرلا سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں سلسلہ خوشبوع رمضان دیکھنے کی سعادت روزانہ ملتی ہے اور بڑا اچھا اور پیارا سلسلہ ہے ناد خان اسلامی بھائی سے یہ میری عرض ہے مجھے امیر احل سنت کا یہ لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے یہ کلام سنا دیں ہے شہد سے بھی میٹھا ترکار مدینہ جی نیکسٹ عابد محمود نانڈی ملیز سے بات کر رہا ہوں میرے لیے یہ باتچاہ نے جو سلام لکھا ہے اور وہ آپ سنا دیں تو بہت مشکول ہوں گا میں آگتا کیا بات ہے کیا بات ہے جی ضرور سنائیں گے ہم روزانہ سلسلے کے اندر سلسلے کے آخر میں صلات و سلام کو شامل کیا کرتے ہیں اگنان بھئی وقار میں نوٹ فرمالیں آج وہ کلام پڑھ لیں گی جو انہوں نے فرمائش کی نیکسٹ میرا نام بھی شانہ لہور سے بات کر رہا ہوں میں جی نام سننی ہے مجھے در سے پھر بولانا مدنی مدینے والے جی اگلی کور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہزادہ تاریرز کر رہا ہوں خوشبوِ رمضان مرحبا اور موضوع ہے مسکرانہ میرے حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ کائنات کا وجود کائنات کی روشنی کائنات کی جان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس طرف اٹھ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام میرے آگا جب مسکرائے تو کائنات مسکرائے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ماشاءاللہ بہت پیارا آغاز کیا اور ادنان بھائی تو دیوانے ہیں دیوانہ کر دیتے ہیں اور وقار بھائی ہمارے علاقے کے قریب سے ہیں اس لئے ان کی تعریف کی تو سمجھیں گے ہم اپنی تعریف کر رہے ہیں بہرحال تعریف جو ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور ناد خانسلام بھائی سے ارض ہے کہ یہ نہ سنا دیجئے غم سبی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں سبحان اللہ میں چاہوں گا کہ فرمایشوں کو جو پورا کریں گے تو پہلا کلام یہ شامل کریں سبحان اللہ جی نیکسٹ سبحان اللہ ایسے میں اس کو شامل کر لیتے ہیں اپنے سلسلے کے اندر محمد انوار الحق بھائی ہیں شیخ پورا سے کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت نات پاک پڑی گئی ہیں ماشاءاللہ ایک اور مسئل جی عمران بھائی آج کا ٹوپک مدینہ مدینہ ہے وقار بھائی سے کلام سنوا دیں واہ کیا جود و کرم ہے جی ٹھیک ہے پروگرام بہت اچھا ہے حضرت مجھے یہ نات سنا دیں ہم نے مرنے کی مدینہ کی اچھا جی ٹھیک ہے ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مجھے یہ کلام پورا سنا دیں پورا تو نہیں سنا سکتے بھائی پورا سنا دیں کہ مرحبا آج چلیں گے شاہ عبرار کے پاس ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت پیارا ہے ایک کلام سنا دیں اچھا جی سنا دیں ایک اور سلسلہ یہ ہے میسیج یہ ہے ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ خوشبوئے رمضان بہت پیارا ہے آج کا موضوع مسکرانہ میرے حضور کا ہے بہت 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 پیارا ہے آپ کے سلسلے کی برکت سے میں نیت کرتا ہوں کہ ہمیشہ مسکرانے کی کوشش کروں گا ساکے بطاری ہیں اتار والا سے بورے والا سے ٹھیک ہے جی میرا نام محمد محسن ہے میں ویہاڑی سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی ادنان بھائی سے گزارش ہے کہ وہ مجھے نات سنا دیں یہ والی ٹھیک ہے جی ایک اور مزید میسیجیں آپ کے وہ بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں شروع میں جو ہمارے پاس آئے تھے سلسلہ خوشبوئے رمضان میں آج کا موضوع مسکرانہ میرے حضور کا ہے بہت پیارا ہے ناتخان سے بھی عرض ہے کہ تاجدار حرم یہ کلام سنا دیں خوشبوئے رمضان سلسلے میں ناتخان اسلامی پھائی سے کہ پلیز 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 یہ کلام سنا دیں یہ رومن ذرا آسان لکھا کریں آپ بھئی تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو عمران بھئی آج کا ٹوپک مدینہ مدینہ ہے مسکرانہ میرے حضور کا ہے پلیز مجھے یہ کلام سنا دیں ایک اور میسیج یہ ہے کہ مسکرانے اور کہہ کے لگانے میں کیا فرق ہے یہ ہم پوچھ چکے ہیں ملانا آبی مدینی صاحب سے ایک اور میسیج یہ ہے عمران بھئی آج کا ٹوپک مدینہ مدینہ ہے مسکرانہ مصطفیٰ مسکرانہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ایک کلام سنا دیجئے کہ آقا آج آئیے ایک اور میسیج یہ ہے کہ سلسلہ بہت بہت اچھا ہے وکار بھئی میرے آل سنت کی من کا بس سنا دیں میسیج یہ آیا ہے کہ خوشبوئے رمضان جایا کرتا ہے کیا بات ہے بہت پیاری بات کی آپ نے ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ما شاء اللہ سجاد وسیر بھائی ہیں یہ خیر پور سنت سے اور بھی کافی میسیجی میسیجز وغیرہ آپ کے ہیں ایس ایم ایس ہیں ہم کچھ ہی سلسلے کے اندر آپ کے دل جو ہی کی نیت سے شامل کرتے ہیں جنہوں نے بھی جو اللہ تعالی جنہوں نے کالز اور ایس ایم ایس وغیرہ کیے ہیں ان کو برکتیں عطا فرمایا جی کال کا کہا جا رہا ہے ہمیں ان کو بھی ملا لیتے ہیں جی میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ نے والا کال سینڈر والے کچھ بھی مسکراتے ہیں تو دیکھیں میں مسکرانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے آقے علیہ السلام کو مسکرانہ ان کے تو اجارے میں ہوتا ہے مسکرانہ چکے تھے جی آئیے کچھ کلام کی فرمایشیں شامل کے صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم غم سبیر آغتو تسکین میں جل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتی ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتی ہیں کوئی دیکھے تو سگی ان کی دعائی دیکھے کوئی دیکھے تو سگی ان کی دعائی دیکھے یا محمد سے تو پتر بھی پگل جاتے ہیں ان کی رحمت سے تو پتر بھی پگل جاتے ہیں ہیں ہم سبی راہ تو تسکین میں جل جاتے ہیں ہے کیا جو تو کرم ہے شہ بطہ 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 ہی نہیں مانگنے والا بطہ 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 ایک میں کیا میرے اسے یا کیا ہی حقیقت کتنی ایک میں کیا کیا ایک میں کیا میرے اسے یا کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے تیرا باہ کیا جوتو کرم قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے توبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا مگر میرے لیے اے کاتبِ تقدیم بدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہو کرم تاجدارِ حرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم خریبوں کے دل بھی سور جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم نگاہِ کرم تاجدارِ حرم چشمِ رحمت چشمِ رحمت بخشا سوے ملل تاز نظر چشمِ رحمت بخشا سوے ملل تاز نظر اے کارشِ لقبوں غشمیوں تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم تاجدارِ حرم جنت بھی ٹھکانہ ہے مگر میرے لئے گوارہ ہے کہ الفاظ علماء نے منت کیے ہیں آیت نان بھائی پڑھ دیں اس کو پھر ایک مرتبہ جنت بھی ٹھکانہ جنت بھی ٹھکانہ مگر میرے لئے اے اے کاتبِ تقدیم مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم 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 ادنان بھائی وکار بھائی ایک خصوصی فرمائش کرنی ہے آپ سے الحمدللہ میری امی حضور بھی سلسلہ دیکھتی ہیں اور انہوں نے فرمائش کی ہے کہ بھی ٹیبہ بڑی دور یہ سنا دیں وکار بھائی ادنان بھائی کوئی دو شیر سنا دیں اس کے جی وکار بھائی پڑھیں اللہم سلیلہ سیدنا محمد اللہم سلیلہ سیدنا محمد نے ٹھا مدینہ دورگے جانا بھی زورگے تیبہ بڑی دور آقا تیبہ بڑی دور اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے دامن میں ہمیں اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے میں آؤ مدینے میری عوقات لگی ہے گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے تیبہ بڑی دور آقا تیبہ بڑی دور بیٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے تیبہ بڑی دور آقا تیبہ بڑی دور اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد بغجو اگر میں روزہ انور کے سامنے سب غالِ دل پہ آنک کرو سرور کے سامنے جالی پکڑ کے ارض کرو حالِ دل کبھی آسو بہاؤں میں کبھی ممبر کے سامنے ہے جمیل قدری کی یہ عرض آخری او قبر اس کی روزہ ہے الور کے سامنے ممبر کے سامنے ممبر کے سامنے دل پہ آنک کرو جانا بھی ضرور ہے تیبہ بڑی دور آقا تیبہ بڑی دور اللہم صلی اللہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد واہ واہ کیا بات ہے مدنی چلنے کے ناظرین آج سلسلے کا ٹوپک کیو کچھ ایسا تھا کہ ہم اپنے سیگمنٹس کو بھی سلسلے میں شامل نہیں کرسکے آپ کی کچھ کالز بھی رہ گئیں اور ایس ایم ایس بھی کافی سارے آپ کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے آپ سے ہم اس کے لیے معذرت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم اس کو لینے کی مکمل کوشش کریں گے اور بہرحال آخری میسج اور پیغام یہی ہے کہ مسکراہتوں کو اپنائیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی آپ ملانے کے لیے آئے ہیں جدائی کرنے کے لیے آپ نہیں آئے اس لیے اپنی مسکراہتوں سے لوگوں کو اپنے ساتھ چھوڑ لیں اور جو غصہ ہے چہرے پر بارہ بجے رہتے ہیں لوگ کہا کرتے ہیں یوں کر کے اس کو دور کریجئے آپ مسکرائیں گے تیرا کر لیں سبحانہ اللہ بارہ کا عدد بہت پیارا ہے خورشی میں نہ کیوں بدل جائے مسکرانا مسکرانا میرے حضور کا ہے مسکرانا بولو بولو مسکرانا میرے حضور کا ہے کیا زمانہ کیا زمانہ میرے حضور کا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شم ہے بز میں ہی دایا پیلا ہو سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے اس پڑے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑے اس طب سم کی عادہ پیلا ہو سلام مصطفیٰ مصطفیٰ اعظم امام مصطفیٰ 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 کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشبوے رمضان دل کو مہکاہ خوشبوے رمضان خوشبوے رمضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نجت المقمنی خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ عزوجل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا قرآن ہے میرا رہا ہے ماں قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن قرآن